موتوں کا آدھیکارک آنکھڑا جاری نہیں کیا گیا پرساشن نے موتوں کا کوئی آدھیکارک آنکھڑا جاری نہیں کیا ہے اور اسپطال پرابندھن لگاتار اوکسیجن کی نیمان کرتا رہا لیکن اسپطال والوں کو اوکسیجن نہیں دی گئی اور آئیسیویں بھرتی کوچھوں مریضوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے لکھناو کے گھومتی نگر صحت اسپطال کا یہ پورا معاملہ جہاں پر آئکسیجن کی کلت کی وجہ سے کئی مریضوں نے جم توڑ دیا ہے گھونڈا سے خبر جہاں پر پتہ پتر کی کورونا کی وجہ سے موت ہو گئی ہے ایک ساتھ تھا نکلا دونوں کا جنازہ اور آپ کو دادے تین دل پہلے بکھار سے ہوئے تھے پیر طور سیریس ہونے پر زلہ اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا اور آئکسیجن لیول کم ہونے سے موت ہو گئی دس منٹ کے اندر ہی دونوں کی موت ہو گئی ہے کٹرہ بازار کے نندورہ گاؤں کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر پتہ اور پتر دونوں کی ہی موت ہو گئی ہے گھونڈا سے ہی خبر ہے جہاں پر کم آئکسیجن لیول لے رہا ہے لوگوں کی جان بدوار کو الگ الگ علاقوں میں گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی اور گاندھی بدھیالے کے ورش پروکتہ آشوکر سنگھ ہواس اکاس کے دینا ناتا شریفات صاحب کی موت ہو گئی رام اکاس آدھیکاری برجیش شہتیواری کی موت ہو گئی پی آڈی کمانڈر جگننات دوبے کی موت ہو گئی اور بلے سر آزاد نگر کے سپاہی لال کی موت ہو گئی ہے نجیس بھول کے سکشک دھرمیندر سنگھ کی موت ہو گئی ایسی پی ایم میں بھرتی بوجہ سکشک سوریش یادف کی موت ہو گئی نواب گنج نگوا کے سکشہ امیتر داویندر کی موت ہو گئی ایک اٹرا بازار کے نندورہ میں پتہ پتر کی کورونا کی وجہ سے موت ہو گئی پوئی میرٹ میں بھی یہی حالات بنے ہوئے اکھبار کرمی کو بیٹ تک نہیں ملا اور درجنوبار ڈی ایم آفیس اب فون کیا جواب نہیں ملا اور میڈیکل میں پرچھا بنا اور میڈیکل میں بیٹ نہیں ملا توشل میڈیا پر ویڈیو بھیج کر کے مدد مانگی اور بڑے آفیسرز نے بھی پترکار کا فون تک نہیں اٹھایا میڈٹ سے خبر آپ کو دا دیں ہاں پر ایک میڈیا کرمی کو بھی راج جگہ دار بھی گٹتے ہیں میں اپنے پترکار ساتھیوں سے مدد کی بھی اکمال رہا ہوں امروزالہ رینک جاگہ ہندوستان اور میرے جنوائیں پریبار کے سبھی میرے ساتھی میری مدد کرو مجھے ایک بہت دلا دو کوئی ادھکاری سننے کو تیار نہیں ہے تو یہ ویڈیو آپ کو دکھایا آپ کو دا دیں ہاں پر ایک پترکار نے ایک ویڈیو بنا کر کے مدد کی گوہار لگائی ہے درجنوں بار ڈی ایم کو فون کیا گیا لیکن اس کے باوجود مدد نہیں ملی چلے اسی گھر پر اوزالہ جانکاری کے ساتھ ہماری ساتھ ہماری سمباداتا جو گئے میریٹ سے ہماری ساتھ ہماری سمباداتا نریندر جڑے ہیں سنجے ہماری ساتھ لکھنا سے گونڈا سے راجش ہماری ساتھ ہماری سمباداتا جڑے ہیں سب سے پہلے رک کریں گے میریٹ کا ہماری ساتھ ہماری سمباداتا نریندر ہیں نریندر یہاں پر ایک پترکار کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وارل ہو رہا ہے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کیسے پترکار یہاں پر مدد کی گوہار لگا رہا ہے درجنوں بار ان کے دوارہ ڈی ایم کو کال کیا گیا لیکن اس کے باوجود ان کی مدد نہیں کی گئی آپ سے جانا چاہیں گے اس ویڈیو کے وارل ہونے کے بعد کیا ان کی مدد کے لیے کوئی آگے آیا بھی تک دیکھیں ان کے سامنے سب سے بڑی دکت یہ ہے کہ وہ گھر میں اکیلے ہیں اور ان کی مدد کو کوئی تیار نہیں ہے جو کوبیٹ کنٹرول سینٹر یہاں پر بنایا گیا ہے وہاں پر وہ لگاتار پون کر رہے ہیں جہاں سے ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کورونا پوجیٹیو ہیں ان کی جو آٹی پی سی آر کی ریپورٹ ہے وہ کھو گئی ہے اور کوبیٹ کنٹرول سینٹر ان کو وہ ریپورٹ مہیا نہیں کرا پا رہا جس سے کہ وہ کہیں ایڈمیٹ ہو جائیں انہوں نے کئی سارے اسپتالوں میں اپروچ کیا لیکن ان کو کہیں بیٹ نہیں ملائے ان کو بہت زیادہ خاصی ہے اور تکلیف ان کو ہو رہی ہے ان کی کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے وہ خود میڈیا میں ہیں اس لیے انہوں نے کئی ادھکاریوں کو بھی فون کیا جن سے وہ پرچت ہیں لیکن کوئی ان کی مدد کو تیار نہیں ہوا ہے دیکھیں یہ حالات کے والے پترکار کے سامنے نہیں ہیں میرٹ کے پورے سہر میں ہر بیکتی کے سامنے جو بیمار ہے اس کے ساتھ یہ حالات ہیں چاہے وہ کوبیٹ ہے یا نون کوبیٹ ہے یہاں پر کسی بھی اسپتال کے دروازے پر وہ کوئی پیر نہیں رکھ سکتا کیونکہ ڈاکٹر وہاں ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے وہاں پر بیڈ نہیں ہے وہاں پر جو علاج ہے وہ مہیا نہیں ہے خاص کر کے گریب اور مدہم برگی ہے لوگوں کے لیے کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا جتنا پیسہ اسپتال اس طرح میں بسول رہے ہیں آکسیجن نہ ہونے کا حبالہ دیا جا رہا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آکسیجن بیٹھ رہی ہے اس لیے وہ سربائیو نہیں کر پائیں گے اور ایسے بہت سارے معاملے ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں چاہے میڈیکل کالج ہو یا پھر سیر کا کوئی نیجی کوبیٹ اسپتال ہو ختم ہو گئی ہیں اس لیے خاص کر کے وہ علاقے جو میرٹ کے دورست علاقے ہیں میرٹ کے گرامی علاقے ہیں وہ علاقے ہیں جہاں پر بہت زیادہ گنی آوادی ہے وہاں پر ٹیسٹنگ بلکل بند کر دی گئی ہے نہ آٹی پی سی آر کٹ ہے نہ انٹیجینٹ کٹ ہے تو اس طریقے سے جو کوبیٹ مریضوں کا سلسلہ ہے وہ اب یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آخر کوبیٹ سے پیوڑیت کون ہیں اور کون پیوڑیت نہیں ہیں جو سمٹمز ہیں اسی کے آدھار پر لوگ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیے لے رہے ہیں لیکن ان کو علاج نہیں مل پا رہا ہے یہ بہت بڑی بڑی بڑم بنا ہے اور بہت بڑا دربا کے سیر کا ہی یہ پشمو تپلیس کا سب سے بڑا میڈیکل ہف سمجھا جاتا ہے چاہے سرکاری سیوائیں ہوں چاہے نجی چکتی سیوائیں ہوں لیکن اس کے باب جود بھی اگر یہاں پر لوگوں کو علاج نہیں مل پا رہا تو اس سیر کا دربا ہے ہے آپ سمجھ یہ کہ جو ادھیکاری ہیں وہ بھی بیڑ مہیا نہیں کرا پا رہے چاہے سی ایم او ہو یا پورا اسٹاپ ہو چاہے اور بڑے ادھیکاری ہوں اور اوپر سے کل ایک آدھیس آیا کہ جو آکسیجن ہیں وہ بیقتگت لوگوں کو جو بھروں میں آئیسولیٹ ہیں ان کو نہیں دی جائے گی ہانا کہ اس آدھیس کو نکار دیا ہے ڈی ایم نے اور یہ کہا ہے کہ اپ لفظتہ کے آدھار پر جو آکسیجن ہیں اس کی سپلائی ہوگی اور جو لوگ جرورت مند ہیں ان کو بھی آکسیجن ملے گی لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ کل مایوس ہو کر باپس لوٹ گئے تھے ان کو آج آکسیجن مل پاتی ہے یا نہیں بلکل راجیش کہیں نا کئی گھنڈا میں بھی کمویش ایسا ہی حالات بنے ہوئے اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی آپ سے جانا چاہیں گے پرساشن کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا کیا ہو جائے کہ ابھی تک آکسیجن کی اپلاپتہ یہاں پر سنشت نہیں کی جا سکی ہے جی بلکل مانی صاحب کو بتا دیں گیارہ نہیں ٹوٹل بارہ موتیں کل ہونی ہیں اور اس میں ایک جو پریوار دلی سے آیا ہوا تھا اور ایک سازی سماروں میں سامل ہونے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی کیونکہ جتنے لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں اس میں اب جو افیسیلز ہیں وہ بہت زیادہ سنکھہ میں سامل ہیں کیونکہ کارن یہ ہے کہ سکھکوں کی ڈیوٹی ابھی حال ہی میں جو چناؤ تھا اس میں لگائی گئی تھی اور اس کے بعد اس میں کئی ادھکاری اور بھی لگے تھے وہ دیرے دیرے افیکٹڈ ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں بہت چوکانے والا ویس ہے کیونکہ کارن یہ ہے کہ کورونا کی جو سیکنڈ اسٹین ہے یہ سہر ہی نہیں اب یہ گاؤں میں بہت تیجی سے فیل رہی ہے اور چاہے وہ نواب گنج کا علاقہ ہو چاہے کٹرہ بجار کا علاقہ ہو چاہے کرنیل گنج کا علاقہ ہو اور چاہے بیل سر کا علاقہ ہو سب جگہ سے موتوں کی لگاتار سنچنائیں آ رہی ہیں کلی بارہ سمچار نے یہ دکھایا تھا کہ تین پاس دنوں کے اندر ایک سو ساٹھ سے اوپر جو موتیں ہیں وہ آن ریکارڈ تھی اور اس کے بعد پرڈے جو پاڑی اٹھ رہی ہیں پرڈے چالیس سے پیتالیس موتیں گونڈا میں ہو رہی ہیں حالانکہ جو آفیسیل آکڑا ہے یہ کیول تین سے چار کا ہی رہتا ہے لیکن ہر جگہ سے سوچنا یہی آتی کہ آکسیجن لیبر ڈاؤن ہونے کے بعد اسپطال میں مریض کو بھرتی کیا گیا اور وہاں اس کی موت ہو گئی بہت جگہوں پہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ اسپطال تک پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں اور ان کی موت ہو جا رہی ہے اسپطال جب وہ پہنچتے ہیں تب ان کی سانسے جو ہیں وہ پوری طریقے سے اکھر چکی ہوتی ہیں تو اس طرح کے حالات ہو چکے ہیں گونڈا میں آکسیجن جو ہے وہ لگاتار آکسیجن کے یہاں پہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جو آکسیجن کا پلانٹ ہے وہ چال ہوئے لیکن جو آکسیجن کا پلانٹ ہے اس میں جو پرڈے سے آکسیجن کی سپلائی ہوتی ہے مطلب یعنی سو سیلنڈروں کی گونڈا میں ہوتی ہے جس میں سے کیول ہمیرپور اور بارہ بن کی بارہ بن کا جو پلانٹ تھا وہ بند ہو گیا ہے اب ہمیرپور اور اوڈیا ان دو جگہوں سے جو گیس ہے وہ منگائی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آکسیجن بند کی جاتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آکسیجن کا سنکر بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وینٹی لیٹر کی جو سوگدہ ہے وہ لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے ایسے ہی حالات ہیں اور اسی حالاتوں میں لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے سنجے یہاں پر کہیں نہ کہیں رات کے اگر بات کی جائے تو ایک بڑی لاپر وہاہی پروساشن کی طرف سے ایک اسپطال میں دیکھنے کو ملی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کہیں نہ کہیں اب آکڑہ بھی چھپایا جا رہا ہے موت کا آکڑہ بھی چھپایا جا رہا ہے لگاتار اسپطال کی طرف سے کہا گیا کی آکسیجن کے لیے پروساشن سے ڈیمانڈ کی گئی لیکن اس کے باوجود پروساشن کی طرف سے آکسیجن نہیں اپلپ کرائی گئی آخر کیوں ہاں بلکل منیس میں بتاؤں کی چاہے سرکاری ہوں یا پھر پرائیویٹ اسپطال دونوں جگہ پہ دیکھئے کل جس طرح سے سپس نے نوٹس جاری کیا تھا وہاں پر چسپا کیا اور تمام آرادھکاریوں کو فون بھی کیا لیکن کسی پرکار کا کوئی ریسپانس نہیں ملا اور اس کے بعد ٹویٹ بھی کیا آپ کو میں نے کل دکھایا کہ آکسیجن کی کمی سے لویہ میں کس طرح سے ایک پیسنٹ کی موت ہو گئی اسے ایمبولنس بھی نہیں ملا تو لگاتار چاہے سرکاری ہو یا ارسرکاری سرکار کے دعوے جرور ساڑھتین بجے کیا جاتے ہیں بہت تگڑے سے کیا جاتے ہیں کہ ریکارڈ سپلائی کی گئی آکسیجن کی لگاتار آکسیجن کی سپلائی کی جا رہی ہے ایمبولنس پریاد تھا ہے بیٹ پریاد تھا ہے علاج کی سمجھت بیواستہ کی جاری ہے اسپتالوں کے نمبر بھی جاری کیا بھی لیٹسٹ کل رات میں جاری کیا گیا ایک لنک کہ آپ اس لنک کے جریعے اسپتال کی اپلدزہ دیکھ لیجئے بیٹ کی کتنی اپلد ہیں بیٹ کہاں پر بیٹ اپلد ہیں وہاں پر آج جائیے میں نے صبح ہی ایک اپنے نیجی دوست ہیں ہمارے ان کی وجہ سے میں نے ان لنک کو چیک کرنے کے بعد کم سے کم پانچ سے سات کال میں نے کئی پرائی بیٹ اسپتالوں کو کی اور میڈیکل کالیج کو کی لیکن اپلدزہ دکھانے کے بعد ایڈمیٹ کرنے کی جو پروسس ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تو حالات جو کہنے کے لیے اور دعویوں کے لیے الگ نظر آتے ہیں لیکن جو گراؤنڈ میں ہے اس کے حالات اقدم الگ ہیں اور لوگوں کو اس سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے لگتار اوکسیجن کے لیے بھی یہی سمجھ سے آ رہے ہیں عام لوگوں کو جو گھر میں آئے اس لیوٹ ہیں بہت بڑی چنوٹی وہ جھیل رہے ہیں جو گھر میں ہیں انہیں میڈیسین دینے والا گھر تک جانے والا کوئی نہیں ہے ان کے حالچال لینے کے لیے میڈیکل بیباگ کے جو بھی کنٹرول روم بنائے گئے ہیں ان کو حالچال لینے والا کوئی نہیں ہے جو بھی ہیلو ڈاکٹر کے نمبر کھولے گئے ہیں ان پر فون لگاتا ہے بیسٹ جاتا ہے تو لوگوں کو سلاہ نہیں مل پا رہی ہے آکسیجن گھر پہ مل نہیں رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی گمبیر پیسنٹ کو ہاؤسپیلز پر ایڈمیٹ کیا جائے گا تو ایسے میں وہ پیسنٹ کہا جائیں جو واسطک روپ سے پریسان ہے جنہیں کوویڈ کی جاز کی ریپورٹ جلول نہیں آئی ہے لیکن وہ کوویڈ کے سارے جلچڑ ہیں وہ ان پر ہیں اور وہ سیریس لگاتار ہوتے جا رہے ہیں ہر پل ان کے لیے مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہے آخر کار وہ پیسنٹ کہا جائیں اور کس کے بھروسے جائیں اور کس بھروسے میں وہ گھر پہ رہیں کیسے ان کا علاج ہوگا تو کل ملا کے اب حالات ایسے ہو گئے ہیں منیز کہ لوگ اپنے سامنے اپنے بھائی کو اپنے بہن کو اپنے پریوار کے تمام میمبر تو تراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ خل نہیں پا رہے ہیں کیول اور کیول گھوٹن ہو رہی ہے اور گھوٹ گھوٹ کر کے کیول سرکار اور سسٹم کو گالیا دے رہے ہیں آپ سبھی لوگ نظر بنا رکھیں آپ سبھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلال تمام جانکاری کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد اور اب خبر بریلی سے ہے جہاں پر کورونا مریض کی ترپ ترپ کر کے موت ہو گئی ہے